موسیقی کین نے راہل کو کال کیا اور بتایا کہ سیلن کا مرڈر ہو گیا ہے اور وہ جلدی سے جلدی وہاں پہ پہنچ جائے راہل وہاں جلدی سے پہنچ جاتا ہے جہاں مرڈر ہوتا ہے راہل دیکھتا ہے کہ سیلن کی بہت بری طرح سے ہتیاں کی گئی ہے اب اسے پتہ لگانا ہے کہ سیلن کی ہتیاں کس نے کی اسے تین لوگوں پر شک ہوتا ہے اور وہ ان تین لوگوں سے پوچھتا شروع کرتا ہے میٹ سیلن میں نے اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد سیلن کا دروازہ بند کیا وہ کبھی اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھتی تھی اور سر راہل کیا ہوا بتاؤ آگے سر اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کی رومیٹ کے ساتھ صبح میں راہل اوہ اچھا رومیٹ ہاں میری لڑائی ہوئی تھی سیلن کے ساتھ پھر میں وہاں سے چلی گئی اپنی فرینڈ کے وہاں اور جب آپ نے کال کیا میں آگئی اور سر ہماری تو نارمل سی لڑائی ہوئی تھی اس پر اتی بڑی بات سیلن کا بوائی فرینڈ سر میں سیلن کا فون اٹھایا جب وہ اپنی رومیٹ کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی پھر جب میں آیا یہاں پہ تو اس کی دیکھ باوڑی پڑی تھی میں بہت ڈر گیا اس لئے آپ کو کال کر کے بلائیا میں نے سب کے بیان سننے کے بعد کیا بتا سکتے ہیں کہ کس نے سیلن کا مردر کیا ہوگا آپ لوگ تو آنسر سمجھ گئے ہوگے تو دیکھا آپ نے کس نے مردر کیا تو چلو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اگر سیلن ہمیشہ اپنا روم کا دروازہ بند رکھتی تھی تو کین کیسے اندر جا سکتا تھا تو خود سیلن نے دروازہ کھولا اس کے لئے اور پھر کین نے اسے مار دالا تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ کہانی اسی طرح کی اور نئی کہانی لے کے آتی رہوں گی آپ لوگوں کے لئے جب تک کیلئے بائے اور ہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا